السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیو ویورز آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جارہا ہوں میڈیکل ٹیکنیشن کی ام سی کیو سیریز کا دسوہ حصہ اس سی پہلے کی ویڈیو پارٹ نائن میں دوستو ہم نے تین سو پچاس تک سوالت حل کی تھی اس کا لنگ میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ اس کو بھی واج کر سکتے ہیں ہماری پاس یہاں پر سوال نمبر تین سوی کاؤن ہے ایک ام سی کیو اس کے ساتھ تین اہم سوالات یاد رکھی سب سے پہلی انسانی وین کے بارے میں بتاتی ہے انسانی وین جو ہے یہ دل کی طرف خون لے جاتی ہے ٹوارڈ ہارٹ ٹوارڈ ہارٹ خون لے جانا یہ وینس کا کام ہوتا ہے آرٹریز کا کام ہوتا ہے دل سے مختلف حصوں کو خون پہنچانا وین جو ہے یہ دل کی طرف خون پہنچاتی ہے اور آرٹری دل سے جسم کے باقی حصوں کو خون پہاہم کرتی ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتی ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ یاد رکھیں سب سے پہلے وین سے شروع کرتے ہیں وین کیری ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ اور آرٹریز کیری اکسیجنیٹڈ بلڈ یہ بھی یاد رکھی سوال نمبر تین سو باؤن ہے ہارمون پرادکشن از اپنکشن ریلیٹڈ ٹو ہائپو تیلمس سوال نمبر تین سو تریپن ہے انزائمز انٹی بارڈیز ہارمون اینڈ ہیمو گلوبن آر اگزمپل آپ دیٹ آر اگزمپل آپ گلوبلر فروٹین اسے گلوبلر فروٹین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گلوپ کی شکل کی طرح ہوتی ہے اس وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے سوال نمبر تین سو چوان ہے ہائی لیول اپ کولیسٹرول ان دا بلڈ کین لیڈ ٹو دا پرادکشن آل انسانی خون میں ہائی لیول اپ کولیسٹرول یہ کیا کاس کرتی ہے ایتی روما ایتی روما کیا ہوتی ہے دوستو انسانی شریانوں کے اندر جو چربی پائی جاتی ہے جو چربی ہوتی ہے یا جو ریسولی ہوتی ہے اسی ایتی روما کہا جاتا ہے یاد رکھی سوال نمبر تین سو پچپن ہے دسیمپتہٹک نروس سسٹم از اسوسیائٹیڈوپیت پائیٹ اے پایٹ اے پلائٹ پائیٹ اے پلائٹ اس کا مطلب کیا ہے what is عکر کی کیا وہ کوپذیر ہونے والا ہے تو سیمپتہٹک نروس سسٹم ایٹ زیسٹم ایٹ از اسوسیائٹیوپیت پائیٹ اے پلائٹ یاد رکھی سوال نمبر تین سو چپپن ہے آٹونامک نروس سسٹم یہ کیا کانٹرول کرتی ہے آٹونامک نروس سسٹم کانٹرول involuntary moments سوال نمبر 357 ہے the somatic nervous system somatic nervous system it is made up یہ بنا ہوتا ہے motor neurons سوال نمبر 358 میں لکھا ہے the unit of classification classification کا unit فیشی ہے سوال نمبر 366 ہے total rbc count for women is 40 to 50 تک ہوتی ہے for women یاد رکھیں سوال نمبر 360 ہے total rbc for men total rbc for men is 46 to 60 سوال نمبر 360 ہے the major metabolically available storage palm of iron in the body is ferritin ferritin دوستو یہ ایک پروٹین ہوتی ہے اور ferritin iron کو store کر دیتی ہے سوال نمبر 360 ہے what is normal fasting blood sugar normal fasting blood sugar level 70 سے لے کر ایک سو دستق ہوتی ہے سوال نمبر 363 ہے fluid content in the blood is انسانی خون میں fluid content plazma ہوتی ہے سوال نمبر 364 ہے blood is a type of blood is a type of fluid connective tissue blood is a type of connective tissue یاد رکھیں یہاں خون کے ساتھ یہ یاد رکھیں کیا پلیٹلیٹس کو ترمبوسائیٹ کہا جاتا ہے ربی سی ایریتروسائیٹ اور ڈبلیو بی سی لیوکوسائیٹس کہلاتی ہے سوال نمبر 365 ہے which of the following blood cell play an important role in blood clotting ترمبوسائیٹ جسی فلیٹلیٹس کہا جاتا ہے it's play an important role in blood clotting خون جمنے میں ترمبوسائیٹ یعنی فلیٹلیٹس ہم کردار ادا کرتی ہے سوال نمبر 366 ہے serum dip or prime bloods serum مختلف ہوتے blood سیکھیوں کی its leg clotting picture اس میں clotting picture کی کمی ہوتی ہے سوال نمبر 367 ہے DNA is not present in DNA میچے اور اور بی سیز میں نہیں پایا جاتا سوال نمبر 368 ہے globalins of the blood plasma are responsible for defense mechanism سوال نمبر 39 ہے the matrix of blood is known as the matrix of blood is known as plasma سوال نمبر 377 میں لکھا ہے کہ which of the following is body largest vessel انسانی جسم کی largest vessel aorta ہے سوال نمبر 377 ہے which one is responsible for the red color of human blood himoglobin is responsible for the red color of human blood سوال نمبر 372 ہے blood group universal receiver a b positive universal receiver کا کیا مطلب ہے دوستو اگر آپ کا blood group a b positive تو آپ ہر طرح کی blood group خون لے سکتے ہیں سوال نمبر 373 ہے blood group universal donor او ہے وہ دوستو اگر آپ کا blood group مثال کی طور پر او ہے تو آپ دنیا کی ہر ایک آدمی کو خون دے سکتے ہیں سوال نمبر 374 ہے وی بی سی وائیڈ بلڈ سیل یہ ہمیں بچاتی ہے دوستو اگینسٹ انفیکشن سی وائیڈ بلڈ سیل ہمیں انفیکشن سی بچاتی ہے سوال نمبر 375 ہے وہ operates the first heart transplant procedure اس کا نام کیا تھا کریشن برنارٹ تھا سوال نمبر 374 ہے which of the following arteries does not carry oxygenated blood فلمونری artery جو ہے it's not carry oxygenated blood سوال نمبر 377 ہے the study of blood circulatory system is called blood کی circulatory system کی study کو انجیالوجی کہا جاتا ہے سوال نمبر 388 میں لکھا ہے what is the normal pH of human blood یاد رکی 7.4 it is normal pH of human blood سوال نمبر 389 ہے which organ of the body is affected by malaria malaria انسانی سپلین کو متاثر کر دیتی ہے سوال نمبر 388 ہے vitamins are invented by vitamin KZ MERS PUNK نے ایجاد کی تھی سوال نمبر 381 ہے what type of compounds are vitamins vitamins جو جو ہوتی ہے they are organic compounds آگے بڑھنی سپیلی ویورز اگر آپ دوست کسی بھی قسم کی میڈیکل یا نرسنگ کی ٹیسٹ کی لئے تیاری کر رہے تو کائنل ہماری چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو یہی پر لائک کی جئے سوال نمبر تین سو تری سی ہے زخم کے برنے میں دوستو ویٹامن سی جو ہے یہ مدد دیتی ہے سوال نمبر تین سو چور سی ہے انسانی جسم میں ویٹامن سی جو ہے یہ سٹور نہیں ہوتا سوال نمبر تین سو پچھے سی ہے ویٹامن اے سٹور ویٹامن اے سٹور ہوتا ہے انسانی لیور میں سوال نمبر تین سو چیز سی ہے انزائم سار میڈ اپ انزائم یہ بنی ہوتی ہے پروٹین سوال نمبر تین سو ستی سی ہے ان دی ہیومن باڈی اپٹیمم ٹمپریچر فار انزائم میٹک اکٹیویٹیز ایز سین تیس ڈیگری سیلسی سوال نمبر تین سو اٹسی ہے اپٹیمم فی ایچ ویلیو آف پیپسین فی ایچ ویلیو آف پیپسین اس ون پوائن پور سوال نمبر تین سو نو سی ہے نیم دی انزائم سیکریٹیڈ بائی فین کریاز انسانی فین کریاز یہ ٹریپسین انزائم کو خارج کر دیتی ہے سوال سوال نمبر تین سو ایکان میں ہے سکروس کو انوارٹیڈ شوگر بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر تین سو بان میں لکھا ہے کی کمیکل فارمولا آپ گلوکوز گلوکوز کا کمیکل فارمولا یاد رکی سی سیکس ایچ ٹویلو اور سیکس سی سیکس ایچ ٹویلو اور سیکس گلوکوز کا جنرل پارمولا ہے سوال نمبر تین سو تری میں ہے ٹیسٹ اپ مونس اکرائیڈ مونس اکرائیڈ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہی سویٹ میٹا ہوتا ہے سوال نمبر تین سو چوران میں جب گلوکوز اور پرکٹوز ہی اکٹی ہوتی ہے تو یہ کیا بناتی ہے سکروز بناتی ہے سوال نمبر تین سو پچان میں ہے سکروز ازال سو کار سکروز کو ٹیبل شگر بھی کہا جاتا ہے اسی سوال کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ سوڈیم کلورائیڈ کو ٹیبل ساتھ جب سکروز کو ٹیبل شگر کہا جاتا ہے سوال نمبر تین سو ستان میں دی سٹڈی آب لیڈ اخون کی متعلیہ کو ہیماٹالوجی کہا جاتا ہے سوال نمبر تین سو اٹھان میں سیویر ڈیفیشنسی آف ویٹامن بی ون تائمین ویٹامن بی ون کو تائمین بی کہا جاتا ہے اور ویٹامن بی ون کی سیویر ڈیفیشنسی اسی طرح مختلف پارٹس میں ہمارے پاس سوال نمبر تین سو ننانوے میں لکھا ہے اور ہمارے پاس اسی ویڈیو کا آخری سوال سوال نمبر چار سو ہے کون سی ہرمون ہے جو بلڈ گلوکوز لیول کو انکریز کر دیتی ہے گلوکاگان ہے دوستو تو دوستو یہ رہی ہر قسم کی میڈیکل ٹیسٹ کیلئے چار سو تک ام سی کیوز انشاءاللہ ام سی کیوز کا یہ سلسلہ میں ایک ہزار تک لے جاؤں گا اگر آپ دوستو کو اسی فحلے کی تمام ام سی کیوز چاہیے تو کائنلی اسی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کی مجھ بتائیے ویڈیو کو یہی پر لائک کیجئے انشاءاللہ بہت جلے اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ